بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کی اضافے کے لئے مکتب تویت الجالیات الغات سعودی رب پیش کرتے ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفیز حفظ اللہ کا ایک کتاب بانوان سلام کے آداب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُئِیتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں الفاظ کو لوٹا دو بلا شبا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشهد وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرَسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً بَشِّيرًا وَنَذِيرًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَنَذِيرًا الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِيَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شرحْ لِي صَدِّرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي عزیز ساتھیوں اور دینِ بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے جو بھائی چارگی کا رشتہ کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا تمام مسلمان کیا ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے فَإِنْ تَعْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں کفر سے توبہ کر لیں نماز پڑھیں اور زکاة دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں جب مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ٹھہرا تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی اس کے اوپر ہوں گے اس لیے کہ بھائی کے بھائی کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھائی چارگی نسلی بھائی چارگی نہیں ہے یہ بھائی چارگی رضاعت کی بھائی چارگی نہیں ہے یہ بھائی چارگی خاص ہے جسے اخوہ اسلامیہ یا دینی بھائی چارگی یا اسلامی بھائی چارہ کہا جاتا ہے اس لیے اس لحاظ سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں جن حقوق کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے حتیٰ کی بساوقات حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات بھی حتیٰ کی اب آپ یہ سوچ لیں کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے گھر جانا آئے تو اس کے آداب کیا ہوں گے اس کا ذکر بھی قرآن موجود ہے کسی کے گھر آپ جائیں دروازہ کھٹکرائیں تو اس میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے اس کے پاس جانے کے آداب کیا ہونا چاہیے اس کے گھر میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے یہ چیز بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں چیز جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تو اس کی بڑی تفصیلات مروی ہیں بڑی تفصیلات مروی ہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں تو ایک مسلمان کا حق یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق کے طور پر اس کی چھڑی بھی کوئی نہ لے لے کیوں اس لیے کہ مذاق میں اس کی چھڑی آپ نے لے لیا تو وہ جب دیکھے گا تو خبرائے گا میں چھڑی کیا ہوگی حالانکہ یہ معاملہ چند علمہیں کا ہے چند منٹ بھی نہیں گزریں گے لیکن اتنی دیر تک بھی کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ مسلمان اور بھائی کے حقے خلاف ہے تو یہ بڑی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں رکھی ہے اور حدیث رسول میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے جیسا کی صحیح بخاری وغیرہ میں صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد تھمایا حق المسلم علیہ مسلم خمس مسلمان کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں پانچ ہیں یہ بڑے معروف اور بڑے اہم حق ہیں ورنہ بہت سے حقوق ہیں بلکہ مسلم شریف اور دوسری حدیث کتابوں میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر چھے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر چھے بیان کیے گئے ہیں تو ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر اسی حد تک محدود نہیں ہے یہ چھے جو ہیں یا تو بڑے اہم ہیں یا تو جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول سے بیان فرمایا تھا اس مجلس میں ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے ورنہ مسلمانوں کے حق ایک دوسرے پر بعد کے بعد کے اوپر تیس اور چالیس اور اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے مسلمان کے حق ہو جائیں گے لیکن ان حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں بلکہ آپ غور کریں اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید اور فروخت کے معاملے میں بیچ میں ٹنگڑ آئے ایک مسلمان ایک سعودہ کرنے لگا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی چلو جتنا وہ دے رہا ہے اس سے تھوڑا دزا کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں یا جو بیٹ رہا اس سے ہمارے تعلقات ہیں ہم اپنے تعلقات کی بنیاد پر اس سے کہیں بھائی اتنے ہی میں دینا ہے دوسرے کو تو میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا قریب ہوں مجھے دے دو جیسا کہ عام طور پر یہ صورتحال پیش آتی ہے آپ نے کیا فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اللہ ایک ہی وہ خود چھوڑ دیں کہ ہاں بھائی مجھے ایک چیز نہیں لے رہی ہے تب جا کر کے آپ اس کا سعودہ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ملیں اس سے کم ملیں اتنے ملیں یہ آپ کا معاملہ ہے لیکن شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کسی چیز کو لینا چاہتا ہے کسی چیز کو لینا چاہتا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے لیں ہے گی نہیں ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید فروت کے بارے میں کوئی بات چیز کرے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخُوَانَا بلکہ تم اللہ کے سارے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کر رہو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اسی حدیث کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا المسلم و اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لَا يَحْقِرُهُ اسے حقیر نہ سمجھئے وَلَا يَظْلِمُهُ اس کے اوپر ظلم نہ کرے وَلَا يَخُذُلُهُ اور نہ ہی اسے رسوا کرے یعنی مسلمانوں کہا کہ ایک دوسرے مسلمان پر کس قدر ہے ان حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے اپنے سے کمدر سمجھتا ہے اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اپنے سے غریب سمجھ کر کے اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ بھی بھائی چارگے کے خلاف ہے یہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں بھائی ہم سعودی ہیں اور وہ جو ہے اجربی ہے ہم عربی ہیں اور وہ عجمی ہے ہم پاکستانی ہیں اور وہ بنگلہ دیشی ہیں ہم اندوستانی ہیں اور ہم ہاں کے ہیں ہم یوپی کے ہیں اور وہ بیہار کا ہے اگری ہے ہم جنوب کے ہیں اور وہ شمال کا ہے جو چیزیں عام طرف لوگوں میں پائی جاتی ہیں حتیٰ کی ایک شہر کے اندر آپ اس میں پائی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس علاقے کے رہنے والا ہے ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں ایک شہر کے اندر کہ ہاں بھائی ہم اس شہر کے اندر اصلی باسندے ہیں اور وہ لوگ دوسرے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے ہیں کم سے کم اسلامی تعلیمات میں ان چیزوں کا سور قطعا نہیں ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا کفر کی دو باتیں ہیں جو تم لوگ کبھی نہیں چھوڑو گے یعنی یہ اسلام کی بات نہیں ہے اسلام کے خلاف ہے کفر کی دو باتیں ہیں جو سے تم کبھی نہیں چھوڑو گے وہ کفر کی باتیں کیا ہیں ایک تو فقر بالانصاب اپنے نصب پر اپنے بڑے ہونے پر فقر کرنا ملو ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کس کی بات ہے کفر کی ہے سلطان من امتی فیہما کفر میری امت کے اندر دو چینے کفر کی پائی جائیں گے اسے وہ کبھی چھوڑیں گے رہی ہیں تو پہلی چیز کیا ہے خاندان پر نصب پر فقر کرنا اور دوسری چیز کیا ہے میت کے اوپر نوحہ کرنا میت کے اوپر رونا اور چلانا اور چیخنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے اپنے سے کم تر سمجھے اپنے سے ہلکا درجہ کے سمجھے اور اپنے قصے بڑا سمجھے یہ اسلامی روح اور اسلامی تعلیمات کے سلاسر خلاف ہے دیکھئے مسئلہ لمبا ہے اس طرف نہیں جانا چاہتا ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بڑے حق ہیں خصوصاً چھ حقوق یہ حضرت ابو حرارہ کے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں بخاری اور مسلم بخاری کے اندر پانچ ہیں اور مسلم ابو دعود و ترمیدے وغیرہ میں کیا ہے وہ چھے ہیں وہ کیا ہے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ہے ایک نہیں ہے چھیک آئے اور الحمدللہ کہے تو چھیک کا جواب دینا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا انتقال ہو جائے تو اس کے جنادے میں شریک ہونا ہے ایک نہیں انتقال ہو جائے تو اس کے جنادے میں شریک ہونا دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اور چھٹھی جیس چھٹھی جیس ہاں اگر نصیحت چاہے آپ سے تو نصیحت کرنا ہے نا کوئی کسی بارے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ وہی مشورہ دیجئے جو اس کے فائدے کا ہو یہ نہیں کہ آپ کا اگر کوئی ذیاتی فائدہ متعلق ہے اس سے مثال کے طور پر آیا کہ ہاں بھائی ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں آیا کہ ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہے رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو ہم سے اچھی گاڑی نہ ہو یا یہ کہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم وہ گھر لینا ہم وہ گاڑی خرید لیں تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے اندر یا اس گھر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا برایاں ہیں ساری چیز بیان کر دیں اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپا لیا تو آپ نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا تو حق المسلم على المسلم ست یا حق المسلم على المسلم خمس مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں تو مسلمانوں کے حق بڑے زیادہ ہیں لیکن آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے جس حق سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کونسا حق ہے پہلا حق یعنی سلام کرنا جب ملاقات ہو یا سلام کا جواب دینا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا دونوں کی دو حیثیت ہے بلکہ یہ کہیے دونوں دو حق ہیں ایک حق سلام کرنا ہے اور دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی سلام کرنا ہے سلام کا جواب دینا ہے اس چیز کو ہم چند حیثوں میں بھارتے ہیں پہلی چیز دیکھئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کی ابتدہ کہاں سے ہے والکہ سلام رحمت اللہ دوسری چیز سلام کی فضیلت اور سلام کی اہمیت تیسری چیز سلام کا حکم اور چوتھی بات یہ ہے کہ سلام کی الفاظ سے کیا جائے گا پانچویں چیز سلام کے عادام اور اس کے بعد چند احکام سلام سے متعلق بیان ہوں گے پہلی چیز کہ سلام کی ابتدہ کب سے ہے ظاہر بات ہے دنیا کے اندر صرف مسلمان ایسی قوم ہے جو السلام علیکم کا یا سلام علیکم کا التضام کرتی ہے بس کوئی دوسری قوم ایسی پائی نہیں جاتی الا ایک ہی بات دوسری قوموں کے اندر کچھ اس کے الفاظ پائے جاتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ ہوگا بتا نہیں سکتا البتہ لفظ سلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اسی قوم کے اندر پائے جا رہا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں چاہے جہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں چاہے عربی جاننے والے ہوں یا انگلیش جاننے والے ہوں چاہے عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں ہندی بولنے والے ہوں یا پنجابی بولنے والے ہوں لفظ یہی استعمال کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ابتداء کہاں سے ہے اس کی ابتداء اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح فونگی تھی جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عادم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح فوں کی تھی اسی دن سے ان کی ذریت کے لیے آپسی ملاقات کے وقت ہے اس عدب کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع قرار دیا ہے چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیوں سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت عادم علیہ السلام کی صورت بنائی تو ان کی لمبائی کتنی تھی ساٹھ ہاتھ کی تھی ذرا ساٹھ ہاتھ کی تھی یہ ذرا ہے نا یہاں سے ہاتھ تک بول کر کے وہ ذرا مراد لیتے ہیں یہاں سے لے کر کیوں نہیں تھا یہ ہے ذرا ہے کہ نہیں یہ ساٹھ ہاتھ کی ان کی لمبائی تھی ظاہر بعد ہمارے ہاتھ سے نہیں رہے ہوگی جو حضرت عادم علیہ السلام کا ہاتھ تھا دہائے بعد ساٹھ جتنے تھے اتنا ہاتھ اتنا لمبا رہا ہوگا ہے کہ نہیں ہے ہم اور آپ پھرا ہاتھ جو ہے لاپنا لاپنے لگے انداز لگائے کہ ہاں بھائی اتنا لمبا رہے ہوگے تو یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ جس لحاظ سے ان کی لمبائی تھی اس لحاظ سے ان کا ہاتھ بھی رہا ہوگا جیسے اس دنیا میں آدمی عموماً جیسے خود لمبا ہوتا ہے ویسے اس کا ہاتھ بھی بڑا چھوٹا اور بڑا ہوا کرتا ہے پھر جب ان کے اندر روح فوکی اور روح ان کے جسم کے اندر سرائیت کر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اِذْحَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَائِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةَ جاؤ اور وہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ذرا غور کرنا اس لیے کہ وہی جواب تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم کیا کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَام يَا أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَاكَاتُوا حدیث میں دوروں الفاظ ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہاں تک فَزَادُوا وَرَحْمَتُ اللَّهِ فرشتوں نے کیا کہا وَرَحْمَتُ اللَّهِ کی زیادتی کیا حالکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا السلام علیکم تو فرشتوں نے کیا کہا وعلیک السلام ورحمت اللہ یعنی اتنا زیادہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ سلام جو مسلمان استعمال کر رہے ہیں کوئی نیا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسی دن سے مشروع قرار دیا ہے جس دن سے ہمارے باب حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح فوقی گئی اسی لئے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی لفظ سلام ہی کا احتمام کیا کر دے تھے مثال کے طور پر تفصیل میں نہیں جانا جاتا میں حضرت عبراحیم علیہ السلام کا ذکر سورہ الزاریات کے اندر ہے اور متعدد جگہ آیا ہوا لیکن سورہ الزاریات کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے حلعتا کا حدیث ضائف عبراحیم المکرمین کیا عبراحیم کے بعزت اور باحترام مہمانوں کی بھی خبر آپ کو ملی کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہا ہے کیا عبراحیم علیہ السلام کہ بعزت محترم مہمانوں کی بھی خبر آپ کو آئی اِذَ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب حد عبراحیم علیہ السلام پاس آیا تو کیا کہا انہوں نے سلامتی ہو آپ پر یعنی لفظ سلام ہی استعمال کیا تو حد عبراحیم علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ کہا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو تم لوگ تو اجنبی آدمی محسوس ہو رہے ہو تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے ہمارے شہر کے نہیں ہو ہمارے ملک کے نہیں ہو تو عرض کرنے کا مقصد ہے فرشتوں کے یہاں بھی حضرت انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی لفظ سلام ہی کا ذکر اور اسی کا چرچہ تھا لفظ سلام ہی وہ آپس میں ملاقات کے وقت استعمال کرتے تھے اسی لیے تو یہود یہ ملعون اور بدبخت قوم یہودی قوم یہ ملعون اور بدبخت قوم مسلمانوں سے سلام کے اوپر بہت حسد کر دی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو سب کو ملنی چاہیے لیکن انہیں اکیلے آ کر کے ملی ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بن ماجہ کے اندر اور امام بخاری کی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا کہ یہود جو ہے تم سے دو چیزوں پر بہت حسد کرتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں بہت حسد کرتے ہیں ایک کون ہے؟ سلام پر اور دوسرے امام کے پیچھے آمین کہنے پر امام کے پیچھے اس لیے دوستو سنت یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کہا جائے اس لیے کہ اگر آہست آواز سے کہیں گے تو کیسے وہ سنیں گے؟ اور حسد کیسے کریں گے؟ حسد کا کوئی سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے گی نہیں ہے؟ اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان لوگوں سے حسد رکھتے ہیں اور بغد رکھتے ہیں جو امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا شیوہ ہے اس سے پرہد کرنی چاہیے کہ اگر خود اس سنت سے محروم ہو تم اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے تو جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل کریں ان سے حسد کیوں کرتے ہو؟ ان سے بغد کیوں رکھتے ہیں؟ ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نفرت حقیقت میں ان سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سلام کی افتداء کہاں سے ہے؟ مختصرا جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی دیکھئے اس سلام کی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت رکھی ہے بڑی فضیلت رکھی ہے میں ان میں سے چند فضیلت صرف رغبت دلانے کے لیے کہ جو لوگ خصوصتی کرتے ہیں سلام کرنے میں اور بساوقات دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہماری پہچان کا ہے دوسری سے سلام کریں اور دوسرے سے نہیں جیسا کہ اس کے عداب آگے آ رہے ہیں انہیں شاید اس سے تھوڑی خواہش پیدا ہو جذبہ پیدا ہو کہ اس سنت کو کثرت سے لوگوں میں عام کریں تو سلام کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ سلام اسلام کہ بہترین اور عمدہ کاموں میں ایک کام ہے اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے بلکہ اسلام عمل کرنے کا ہے اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اپنے آپ کو سپرد کر دینا یعنی جو کچھ مالک کہہ رہا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جائے یہ ہے اسلام اب اگر کوئی آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکام کے حوالے نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے اگر کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے کس کا اللہ تعالیٰ کا اور احکام پہ چلتا ہے غیر اللہ کے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے جیسا کہ متعدد کتب حدیث میں صحیح مسلم وغیرہ بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ جس وقت زانی زنا کرتا اس وقت وہ مومن نہیں رہتا کیوں اس لیے کہ زنا کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے تو جو انسان اللہ کے احکام خلاف ورزی کرتا ہے وہ یا اتنے زیادہ وہ اسلام سے باہر چلا گیا تو اصل میں اسلام کیا ہے عمل کا نام ہے انسان وہ عمل کرے جنہ عمل کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو اسلام کا سب کے بہترین کاموں میں ایک کام کیا ہے سلام کرنا ہے چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سب سے بہتر باتیں کون کون سی ہیں اسلام کے سب سے بہتر کام کون کون سی ہیں تو آپ نے فرمایا دو کام فرمایا آپ نے دو کام ایک تو آپ نے فرمایا تُتعِمُت تَعَام کھانا کھلاو غریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو مہمانوں کو ضرورت مند لوگوں کو کانا کھلاو یہ اسلام کے بہترین کاموں میں ہے اور بڑا مشکل کام ہے ایک دن دو دن چل سکتا ہے ہے گا نہیں لیکن برابر بڑا مشکل ہوتا ہے کھلانا اور خاص طور پر اگر دوستی نہ ہو آپس میں تعلقات نہ ہو ایک عجربی کو کھلانا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے ہے گا نہیں ہے اپنے دوستوں کو کھلا لیتا ہے انسان اپنے رشتہ دار کو کھلا لیتا ہے اپنے رشتہ دار کو بلائیے انڈیا پاکستان سے شہ مہینے تک بیٹھا کر کھلاتے رہتے ہیں ہے گا نہیں لیکن ایک عجربی آدمی باہر کا جاہ جائے جسے آپ جانتے نہیں ہیں دو دن گدر جائے تو دل کے اندر خلبلاہر شروع ہو جاتی ہے کتنے جلی بھاگ جائے یہاں سے تو ذرا بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر ضرورت مند ہے تو اس مسلمان کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں کھانا کھلا کر کے تو یہ اسلام کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے اور دوسرا آپ نے فرمایا وَتُقْرِئِ تَقْرَءُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتُ وَمَلْ لَمْ تَعْرِفُ سلام کہنا اسلام کے بہترین کاموں میں ہے چاہے اس کو پہچانتے ہو اس شخص کو ہے اسے پہچانتے نہیں ہو یہ نہیں کہ صرف جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام کیا جائے اور جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارے سلام کا حق دار ہے اگر مومن ہے ہمارے سلام کا حق دار ہے ہے کہ نہیں ہے اسے سلام کرنا ہے خواہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے دوسرا فائدہ فضلت یہ ہے کہ اسلام قیامت کے دن درجات کی بلندی کا سبب ہے کہ جو انسان سلام کے اوپر جس قدر زیادہ عمل کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے درجات کو اتنے ہی زیادہ بلند کرے گا چنانچہ ایک حدیث کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ باتیں بتائی تھی کتنی بارہ باتیں آپ نے فرصا سلاسن وسلاسن 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 سلاسن وسلاسن 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 تین باتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں تین باتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نجات دینے والی ہیں تین باتیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں اور تین باتیں ایسی ہیں جو درجات کو بلندی کا سبب ہیں میں اچھے بارہ باتیں آج نہیں ایک ستاب کے سامنے لیکن جن باتوں کو آپ نے فرمایا کہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں تو آپ نے کیا بیان فرمایا اطعام اطعام وعفشا السلام وسلاسن لیل وننا سنیا کھانا کھلانا سلام فیلانا کیا سلام فیلانا کثرت سے سلام کہنا یہ انسان کی درجات کی بلندی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ندیق سبب ہے اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو یہ تین کام ایسے ہیں جو انسان کی درجات کے بلندی کے سبب بنتے ہیں اور تیسرا فائدہ یا تیسرا فضل تیسری فضلت سلام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کے ذریعے دو مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لا تدخل الجنت حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو تم لوگ جنت میں اس وقت تک داکل نہیں ہو سکتے جب تک کہ محسلمہ مومن نہ بن جاؤ اور مومن بہتری انسا نسخہ ہے لا تؤمنو حتی تحابو لا تدخل الجنت حتی تؤمنو تم جنت میں داخل نہیں ہو گئے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ اور مومن اس وقت تک نہیں ہے اب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو آپ نے بتایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی وہ چیز کیا ہے افش السلام بینکم آپس میں ایک دوسرے پر کثرت سے سلام کیا کرو کثرت سے سلام کرو گھر میں کمرے میں داخل ہوئے پھر بھی سلام کرو نکل کے دوبارہ آئے پھر بھی سلام کرو مسجد میں ملاقات پھر بھی سلام کرو سرک پر ملاقات پھر بھی سلام کرو کام کی جائے پر ملاقات پھر بھی سلام کرو پہچانتے ہیں اس سے بھی سلام کرو نہیں پہچانتے ہیں اس سے بھی سلام کرو چھوٹا ہے اس سے بھی سلام کرو بڑا ہے اس سے بھی سلام کرو اکیلا ہے اس سے بھی سلام کرو جماعت میں لوگے اس سے بھی سلام کرو ہر دیگہ سلام کو فیلاتے ہی رہو فقالو سلامہ 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 تمہاری دندگی سلامت ہی ہونی تھی ہمیشہ تو اگر یہ سنت کے اوپر کوئی انسان عمل کر لے تو اس طریقے سے دو بھائیوں اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اسی طریقے سے بات کو مقصر کرتے ہوئے یہ ہے کہ نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے بات فضائل بہت زیادہ ہیں میں ان فضائل طرف نہیں آئے تھا اس لئے کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے نیکیاں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب اللہ تعالیٰ مفرد کے اندر نکل کرتے ہیں تو امراج بن حسین سے روایت ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور کیا کہتا ہے السلام علیکم آپ نے فرمایا اسے دس نیکیاں مل گئیں اندرہ سوچیں اللہ کتنی دیر لگے گی آپ السلام علیکم کہنے میں کتنی محنت لگے گی کوئی محنت لگتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی مشکل کلمہ ہے پڑھا رہی جا سکتا صرف کیا کہنا ہے السلام علیکم کتنے ریکیاں مل گئیں دس نیکیاں اور سوچنے کی ایک نیکی بھی دن قیامت میں اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کا باپ ہے بھائی ہے دوست ہے ساتھی ہے بیوی ہے بچہ ہے کوئی بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا ایک نیکی بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور صرف آپ السلام علیکم کہتے رہے ہیں تو آپ کتنی نیکی مل جا رہی ہے دس نیکی دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا اسے بیس نیکیاں مل گئیں اسے کتنی مل گئیں بیس نیکیاں مل گئیں تیسرا آیا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے کیا فرمایا اسے تیس نیکی ہمیں لگائیں طرح دیکھیں تیس نیکی آسان چیز ہے آسان ہے کسی نہیں ضرورت مجھے دے دینا لیکن جوا کرو ان نیکیوں کو حاصل کرو ان نیکیوں کو کوئی میند نہیں لگتی ہے جا رہے ہیں دکان پر سے گزر رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ جو اس کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے میں اگر صحابہ اکرام کے ذکر سے اس کی مثال پیش کرنا چاہوں تو وقت پورا ختم ہو جائے گا کتنا وہ اس بات کے حریص تھے اس بات کے حریص تھے کہ نیکیوں کو جمع کریں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب علیہ بن مفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ ایک بار ایک شخص کو لے کر کسی کے پاس گئے جا رہے تھے تو جدھر سے گزرتے تھے لوگ سلام کرتے تھے کیوں اس لیے کہ حضرت عبقر صدیق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ اپنے ساتھی سے کیا کہتے ہیں کوئی دکھائی دے تو تم پہلے سلام کرنا تاکیئے نیکی تمہیں ملے اسے نہ ملنے پر یہ ہے نیکیوں کے بارے میں سبقت لینے کا معاملہ ابو بکر کون ہے کس مقام پر ہیں کس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ہم نے تمام لوگوں کے خدمت کا اور حق کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن ابو بکر ایسا ہے کہ ہم نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا جا وہ اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی کہ واللہ ہم اور آپ جس طرف سے گزرتے تھے ان کا پیر جس مٹی میں لگتا تھا اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں ہم اور آپ اس کے باوجود احتمام کیا ہے اپنے ساتھی جو بگل بیٹھا ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اب اگر کوئی ملتا جائے اس لیے کہ تم چل رہے تمہارا حق بنتا پہلے سلام کرنے کا تم پہلے پڑھ کر کے سلام کرنا تاکہ یہ نیکی کس کو ملے تمہیں مل جائے تو یہ نیکیاں جو تیس نیکیاں آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کہنے پر مل رہی ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے اس طریقے سے اس سلام کرنے کی اور بہت سے فضائل ہیں جن کو میں وقت کی کمی کوئی سے انہیں چھوڑتا جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ سلام بڑی اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالی نے اس کو بڑی اہمیت کا اس لیے تو تاقید حکم اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے تاقید میں دیا ہے کہ اے لوگو حبس جس سلام حبس جس سلام حبس جس سلام حتیٰ کی اس تاقید کا اعتمام آپ ایسے تمجھئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن سلام بھی جو ابھی تک یہودی تھے چھپ کر کے بھیس بدل کر کے آپ کی بات سننے گئے تو آپ نے پہلی بات کیا فرمائی تھی کہا کہ آپ نے فرمایا تھا اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو افش السلام سلام کو فائلاؤ تُتعِ متعام کھانا کھلاو وَسَلُ الْعَرْحَامِ سِلَا رَحْمِي کرو اور رات کو جب لوگ سوئیں تو نمات پڑھو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے تو جنت میں داخلے کا سبب بھی سلام کرنا ہے اور السلام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے کوئی انسان اپنے محبوب کا نام ہر جگہ لینا چاہتا ہے ہے نا ہر جگہ اس کا ذکر کرتا جس مجلس میں بیٹھ جائے اپنے محبوب اپنے پیارے کا ذکر ہر جگہ کرتا رہتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے ہے نا جیسا کی اردو شاعر نے کہا ہے نا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے اسے تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں ہے نا دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کیوں؟ یار ہے دوست ہے محبوب ہے اس لئے وہ ہمیشہ اور ظاہر بات ایک مسلمان کو سب سے محبت کس سے کرنی چاہیے کس سے کرنی چاہیے سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ کے رسول کا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہے تو اس لئے سب سے زیادہ ذکر یاد کس کو کرنا چاہیے اور السلام اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے ہے نا السلام اللہ تعالی کا نام ہے سورہ حشر کے آخر میں جو عمومی طور پر امام لوگ پہتے ہیں یہ نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر تو السلام اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے تو السلام اللہ تعالی کا نام ہے وَدَعُوا اللَّهُ فِي عَرْضِهِ اللہ تعالی سے زمین میں رکھا ہے لوگوں کے لئے اس لئے فَافْشُوْهُ بَيْنَكُمْ تم اپنے درمیان آپس میں سے خوب کثرت سے پھیلائے کرو اور اسی کی اہمیت کو بتانے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس اجازت طلب کرتا ہے جانے کے لئے سب سے پہلے کیا بتایا ہے یہ نہیں کہے کہے بھائی میں اندر آ جاؤں یہ نہیں کہنا ہے اگر ایسا کوئی کہتا ہے اسے کہتا ہوں کہ نہیں آؤ اندر جاؤ ابات کی جواب ہی نہ دو کیا کہنا جائے السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عدب المفرد میں اور مسلم احمد ابود عدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آئے اور کہا آدخل کیا میں اندر آ جاؤں آپ نے اپنی خادمت منایا جاؤ اسے بتاؤ گی اس عدد کیسے لی جاتی ہے پہلے کہے السلام علیکم پھر کہے آدخل میں اندر آ سکتا ہوں تو انہوں نے سن لیا انہوں نے سن لیا کہ آپ کیا فرمائے ہیں تو خادمہ کی آنے سے پہلے پہلے کہے دیا کہ السلام علیکم آدخل آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اندر آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلبی کے لئے سب سے پہلے کیا رکھا ہے السلام علیکم رکھا ہے جبکہ عمومی طور پر لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں پہلے دروضہ کھولے اندر داخل ہو گئے پھر سلام کرنا تو سلام کر لیں گے پھر سلام کرنا تو سلام کر لیں گے نہیں کہ اگر کوئی آدمی تم سے اجازت طلب کرتا ہے جیسا کہ طبرانی عوصد وغیرہ میں ہے اور علمہ البانی سے صحیحہ کے اندر نکل کیے ہیں اگر کوئی آدمی اجازت طلب کرتا اور سلام نہیں کرتا تو اس کے سلام کا جواب نہ دو اسے اجازت نہ دو اندر آنے کے لئے ہے نا اور ایک بات اور بھی آپ غور کر لیں کہ سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے جو سلام بخالہ سے کام لیتا ہے اور سب سے بڑا عاجز اور کاہل اور سست آدمی کون ہے سب سے بڑا عاجز آدمی کاہل سست یہ نہیں جو دعا نہیں کرنا جانتا اللہ تعالیٰ سے کتنی محلت لگتی ہے دعا کرنے میں کچھ لگتا ہے اعجز الناس من عاجز عنی دعا وابخل الناس من بخل ابی السلام سب سے بڑا عاجز کاہل اور سست آدمی وہ ہے جو دعا کے اندر عاجزی اور سستی سے کام لیتا ہے دعا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں اللہ کا درہ ہر دم کھلا ہوا ہے صبح ہے تو شام ہے تو دوپار میں ہے تو رات میں ہے تو دن میں ہے تو ہر وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کا علان ہے ادعونی استجی لکم پکارا تو ہمیں تمہاری دعا سنتا ہوں قبول کر رہا ہوں لیکن پھر بھی دعا انسان نہیں کرتا ہے اور ماغتہ بھی ہے تو زبان سے کچھ اور ادا ہو رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور سوچ رہا ہے تو سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام کرنے بخالت سے کام لے اور سب سے زیادہ عاجز اور کاہل اور سست اور گیا گدرہ انسان وہ ہے جو دعا کے اندر سے عاجز آ جائے اب چلیئے سلام کے آداب سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سلام کا حکم کیا ہے دیکھیں سلام کی دو حیثیت ہے ایک سلام کرنے کی اور دوسرے سلام کا جواب دینے کی سلام کرنے کے جہاں تک تعلق ہے عمومی طور پر علماء کا خیال یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سنتِ مؤکدہ ہے سنتِ مؤکدہ ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جیسے اللہ معلبانی رحمہ اللہ وغیرہ نہیں سلام کرنا بھی واجب ہے سلام کرنا بھی واجب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے فیلانے کا قطرت سے حکم دیا ہے اور آپ نے بہر میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان بغیر سلام کیے ہوئے تم سے اجازت ماغتا ہے تو اجازت نہ دو لیکن مان بھی لیا جائے اگر سنت ہے تو اس سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے نہ کرنے سے اگر دو مسلمان کے اندر آپس میں اختلاف باقی رہتا ہے تو یہ سلام کرنا واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر دونوں میں کوئی بات چیت ہو گئی ہے ناچاکی ہو گئی ہے دو بھائی یہاں پر رہتے ہیں ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دو بردن جہاں رہے ہیں کہ وہاں پر دونوں میں ٹھکراؤ ضرور ہوتی ہے ہے کہ نہیں ہے تو دو ساتھی ایک کمرے میں رہتے ہیں تو ان میں آپس میں بات چیت تو تو میں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے ہے کہ نہیں یہ انسان کی فطرت میں داخل عمومی طور پر تو اب اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ گئی تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپس میں اسی سلسلے کو باقی رکھیں کہ نہ بات کریں آپس میں نہ اٹھیں بیٹھیں نہ کھائیں پیئیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اگر ہے اس کے ذات تو صرف تین دن کے لیے ہے بس چلو تین دن تک اپنا غصہ تھنڈا کر لو ہے کہ نہیں ہے تین دن تک سوک منا لو ہے کہ نہیں ہے اپنا غصہ تھنڈا کرو لیکن تین دن کے بعد اجازت نہیں ہے اب اگر تین دن کے بعد دونوں پر واجب ہے کہ ایک دوسرے سلام کریں اور جو پہل کرے گا اس کو زیادہ عذر ملے گا لیکن دونوں پر واجب ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے سلام کریں ہے گری تو اگر یہی سلام کرنا کرنا ایک دوسرے سے قدر تعلق کا سوہ بنتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے البتہ سلام کا جواب دینا کیا ہے واجب ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاعت سرمایا وَإِذَا حُوِيِّتُمْ بِدْحَيِّتِنْ فَحَيُّ بِأَحْسَلَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ہے گری اگر تم سے سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دو اس سے اچھے طریقے پر ہے یا کم سے کم جیسا اس نے سلام کیا ہے ویسا تم بھی البتہ سلام کا سیغہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ سلام کے سیگے دو وارد ہیں حدیث کے اندر بس السلام علیکم اس کے بعد برحمت اللہ رہے بات ہے اور السلام علیکہ ہمارے ہاں جو نئے نئے سلام سلام مسنون تسلیمات آداب آرد یہ ہے یہ سب بھی دعات ہیں اس کا کہیں غزر نہیں شریعت کے اندر ہے اصل میں کیا ہے السلام علیکم سیغہ استعمال کرو یا کہو السلام علیکہ اللہ کے رسول شلاللہ وسلم کی حدیث جو آرد ہیں صرف یہی دو سیغے ہیں یا تو السلام علیکم ہے یا تو السلام علیکہ ہے یعنی اگر جماعت ہے تو کیا کرنا ہے السلام علیکم اور اگر ایک آدمی ہے تو السلام علیکہ حالانکہ بات صحابہ بھی اگر ایک آدمی ہے اسے بھی کہا کرتا اسلام علیکم ہے نا تاکہ السلام علیکم میں جو احترام ہے وہ السلام علیکہ میں احترام نہیں پایا جاتا وہ السلام علیکہ میں احترام نہیں پایتا اس لیے صحابہ اکرام رد میں اور ویسے بھی بہت سے صحابہ اکرام السلام علیکم کو زیادہ پسند کیا کر دیتے تو عرض کرنے میں سلام کے سیغے میں اس چیز کو ملہوض رکھنا چاہیے کہ کن الفاظ میں سلام کرنا چاہیے السلام علیکم یا السلام علیکم سلام علیکم بھی اسی کے قبیل سے ہے سلام علیکم بھی اسی کے قبیل سے ہے لیکن اس کو بدل کر کے جو کہتے ہیں کہ تحیاتی یا سلامات یا سلام مسنون یا تسلیمات جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں شریعت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہیں دیکھئے اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے یعنی سلام کے آداب سلام کے آداب دیکھئے بہت سے عدب ہیں ہم ان تمام عدب کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے البتہ بعد عدب جو مہم ہیں اور اہم ہیں ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں پہلی عدب تو یہ ہے کہ دیکھئے سلام کرنے میں سلام کے سیغوں کی پابندی کی جائے سلام کے سیغوں کی پابندی کی جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ ہے کہ ورحمتاللہ کا سیغہ بھی استعمال کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وبرکاتہ تک حدیث شریف سے ثابت ہے جیسا کہ بھی آپ کے سامنے جو حدیث ہم نے رکھی کہ یہ ایک صحابی ہے انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ نے کیا فرمایا دس نیکی مل گئی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے کیا فرمایا بیس نیکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کیا مل گئی نیکی تیس نیکی مل گئی تو بہتر یہ ہے کہ سلام کا ایک عدب یہ ہے کہ صرف السلام علیکم کے اوپر اکتفا نہ کرے بلکہ کیا کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا عدب یہ ہے کہ جواب دینے والا سلام کا جواب دینے والا کوشش یہ کرے کہ جیسا سلام کیا ہے اس سے بہتر جواب دے جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اسے سلام کرو اس سے بہتر طریقے پر یا کم سے کم واپس ہی اتنا ہی کر دو تو عدب یہ ہے کہ انسان جب سلام کا جواب دے تو بہتر دے یعنی کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ کوئی کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ تو کیا کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اگر کوئی کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی یہ جواب اتنا ہی ہونا چاہیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خاموش ہے حدیث خاموش ہے صحابہ اکرام کے دونوں اثر پائے جاتے ہیں دونوں طرف سے لیکن حق یہ ہے حق یہ ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے فَحَيُّ بِيَحْسَنَ مِنْهَا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ حِقْنِ وَرِضُوَانُ یعنی اس سے بہتر طریقے پر دیا جا سکتا ہے اس کی دلیل سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا ہے کہ ہاں بھائی اس سے آگے تم جواب دینا ہی نہیں اب نے کہیں نہیں منع فرمایا ایک چیز اور قرآن کا حکم ہے کچھ سے بہتر طریقے پر جواب دو تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن اسلم حضرت زید بن ثابت جو مشہور صحابی اور بڑے صحابہ میں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے ایک باحت معاویہ رضی اللہ عنہم کو خط لکھا جیسے کہ محمد بخاری اس سے دل المفرد کے اندر نکل کرتے ہیں خط لکھا تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ السلام علیکہ امیر المومین ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبہ حیاتہ یا کوئی ایسا لبد استعمال کیا یعنی پانچ الفاظ اس کے بعد انہوں نے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ کے آگے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے البتہ یہ ہے کہ سلام کرنے والا لوگوں کو مجبور اتنا نہ کریں کہ سرہ خود ہی کہہ لے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورزوان وغفران ساری ساری اپنے آپ کہہ جائیں نہیں کچھ دوسروں کے لئے بھی چھوڑے جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ طرحوں سے مجھے اس وقت یاد نہیں کہا ہم نے پڑھا ہے اس کو لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ساری اپنے کوئی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہا میرے لئے کہا چھوڑا تم نے جب تمہیں سب کچھ کہ گئے تو میرے لئے بھی کچھ چھوڑو ہے کہ نہیں ہے تو کہنے سلام کرنے والا اتنی دیر تک اس لئے کی ویسے بھی جواب دینے والے کو انتظار کرنا پڑے یہ بھی اتنا لمبا کہتا جائے گا تو کتنی دیر تک سنتا رہے گا تو جواب دے گا اس لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر اقتفاہ کرے انسان اس کے بعد جواب دینے والا اس کے آگے بڑھا سکتا ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ سلام آواز سکرے درہ دیکھیں یہ پر ذرا غور کریں کہ بڑا اہم ہے بہت سے لوگ کچھ لوگ تکبر کی بنیاد پر کچھ لوگ تکلف کی بنیاد پر ہے نا اور کچھ لوگ اپنے کو بڑا بنے سلام علیکم یعنی اتنا حیثتہ سلام کریں گے سارے لوگ سن بھی نہ پائیں ہے کہ نہیں اتنا حیثتہ سلام کریں اور خاص طور پر نرادگی کسی قسم کی ہے اگر کسی قسم کی نرادگی ہے تو ایسا حیثتہ بولیں گے کہ یقیناً کوئی دوسرا آدمی سننا پائے یا جس کو سلام کریں وہ سننا پائے لیکن اپنی حجت بھی نہیں کہ ہم نے سلام تو کیا ہے زبان سے ادا کریں گے یہ کہنے گے ہم نے تو کیا ہے سلام ادا لیکن اتنا حیثتہ کہیں کہ دوسرا آدمی سننا پائے یہ سنت اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اور اللہ رسول عشاء سلام کا حکم دے رہے ہیں اور عشاء سلام کے لئے ضروری ہے کہ سلام بلند آواز سے کہا جائے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جماعت کے پاس گئے کچھ لوگ سو رہے تو کچھ لوگ جگ رہے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے الفاظ سے سلام کیا کہ سونے والا تو نہ جگے لیکن جاگنے والا سن لے جاگنے والا سن لے یعنی کہنے کبتب جن لوں سلام کہہ رہا ہے انہیں سنانا چاہیے اگر وہ لوگ سنے نہیں تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا جب شاگرد آیا تو انہوں اور آہزہ سلام کیا کہا ادا سلم تفاسمع اگر تم سلام کرتے ہو سلام کو سناو بھی تاکہ لوگ سلام کو سن سکیں تو اس عدب کو بھی ملہوض رکھنا چاہیے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام آہصہ سے کرتا ہے تو اس کے سلام اور لوگ سن نہیں اس باتیں ہیں تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رسول تین بار سلام کیا کرتے تھے وہ کب اس لئے ایک جواب کسی ایسے مجمع جو بڑا مجمع رہا کرتا تھا رہی بات آج طرح لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تاکہ تمام لوگ سن لے اور تمام لوگ یہ احساس ہو جائے کہ آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے ہیں یہ بھی ایک فائدہ تھا ہے کہ نہیں ہے کسی کے دل شکنی نہ ہو ہر آدمی کو احساس ہو کہ ہماری طرف آپ مخاطب ہوئے ہیں آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے ہیں اور آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے ہیں تو آردھے کرنے کا مقصد ہے سلام کیا یہ سنت یہ بھی ہے کہ انسان جب سلام کرے تو بلند آواز سے سلام کرے لیکن ایسی بلند آواز سے سلام نہ کرے کی لوگوں کو اس سے الجن اور تکلیف اور اضعاد پیدا ہو جائے جو تھا سلام کا ایک عدب یہ ہے کہ دیکھیں ہر مسلمان سے سلام کرنا چاہیے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا چھوٹا ہے ہم سے یا بڑا ہے ہم سے غریب ہے یا ہم سے مالدار ہے یہ نہیں ہم سے مالدار ہے اس سے بڑھ کر سلام کریں دیکھیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے واللہ معمولی سی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جو لوگ کسی طریقے سعیل میں کے مقام پر فائز ہوں دنیا کے لحاظ سے مال کے مقام پر فائز ہوں جب وہ جاتے رہیں گے اور کوئی آدم ان کے بغل سے آ رہا ہے تو ان کے دل کے لئے کاش کہ وہ ہم سے پہلے سلام کرے ان کے دل میں ہوگا اور بسا اوقات وہ سلام نہیں کیا تو یہ بھی سلام نہیں کریں گا گدر جائیں گے بغل سے یہ انتدار رہتا ہے کہ ہاں ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہمیں سلام میں پہل کرے یہ ایسی بات نہیں ہے سلام سنت ہے سواب کمانے کا ذریعہ ہے درجات کے بلندی کے ذریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے رب کی اضامندی اور خزنودی کے ذریعہ ہے تو ہر انسان جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے ہر انسان جو اپنے کو مومن کہتا ہے اسے کوششنگ پہل کر کے وہی سلام کرے اس لیے کہ جو آدمی پہلے سلام کرے گا اس کو زیادہ عجر ملے گا اس لیے علماء ایک یہاں پر لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ عمومی طور پر یہ بتائیے کہ فرد کام افضل ہوتے ہیں کی سنت افضل ہوتی ہے جی فرد افضل ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں علماء وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے ہاں وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَخَيْرُهُمَا ان دونوں میں بہتر کون ہے جو سلام میں پہل کرے جو سلام میں پہل کرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کے اندر پہل کرنے کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک سے سلام کرنی چاہیے چاہیے اسے پہچانتا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی بھی ہے البتہ سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے عدب یہ ہے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرے کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں پر سلام کریں جو لوگ چل رہے ہیں وہ بیٹھنے والے پر سلام کریں اور جو کھڑے ہیں وہ جو لوگ چل رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگوں پر سلام کریں اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے لوگوں سے سلام کریں یہ عدب ہے یہ عدب ہے یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا آدمی جو لوگ رکے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو سلام کرے اور جو لوگ رکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سلام کرے یہ سلام کا عدب ہے اس کو ملہوظ رکھنا چاہیے امام بخاری رحم اللہ اپنی کتاب کے اندر سعی بخاری کے اندر متعدد باب بیان فرمایا ہے کہ ہاں باب اس بیان میں چھوٹا بڑے کو سلام کرے باب اس بیان میں کہ اس کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں باب اس بیان میں کہ سوار آدمی بیٹھے ہوئے کو پیدل چلنے والوں کو سلام کریں یہ بھی ایک سلام کا عدب ہے یہ نہیں کہ ہم اگر سواری پر ہیں خاص طور پر جو لوگ مثال کہ تو آپ پیدل جاتے رہیں اور ایک آدمی کسی اچھی گاڑی کے اوپر سوار ہے تو اپنی توہین سمجھے کہ کم اسے سلام کریں ہے گی نہیں ہے نہیں اس کا حق بنتا ہے اور شرعی طور پر اگر وہ مومن ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے بلل کثیر کی چھوٹا بڑے کو سلام کرے سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے ہے گی نہیں ہے اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے کو سلام کریں اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں چھتھا عدب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان مجلس کے اندر آئے سلام کرے ویسے ہی جب رخصت ہونے لگے تو سلام کرے بہت سے لوگ داخل ہوئے سلام کر لے لیکن واپس جانے لگے تو سلام خاص طور پر مسجد وغیرہ میں اس چیز کا لوگ لحاظ نہیں کرتے عام مجلس کے اندر اس کا لحاظ لوگ نہیں کرتے نہیں مجلس میں داخل ہوئے تو آپ سلام کیے مجلس میں نکل لے کے تو آپ سلام کریں جیسا کی سنن ابو دعوت وغیرہ میں اور امام بخاری نے اپنی کتاب اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو اور اگر نہیں بیٹھنا ہے جانا ہے تو سلام کر کے رخصت ہو سلام کر کے رخصت ہونا چاہئے اور ساتون عدب یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہئے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں لہذا اب آپ کہا کہ چونکہ آپ چل رہے ہیں چاکہ آپ چل رہے ہیں آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بچوں سے سلام کرے یہ نہیں کہرے تو یہ بچے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول להיותوں کے سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے بخاری شریف کے اندر ہے تیانا سیم مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گذر انہوں نے سلام کیا اور کیا بیان کیا کہ ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گذر ہمارے پاس سے ہوتا تھا تو آپ ہمیں سلام کرتے تھے اسی طریقے سے سلام کا عدب یہ ہے کہ عورت مرد کو بھی سلام کر سکتی ہے مرد عورت کو بھی سلام کر سکتا ہے اگر اپنے محارم میں ہیں اپنے محارم میں ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اگر وہ ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ہر عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے اور ہر عورت کو سلام کر سکتا ہے البتہ علماء نے غیر محرم عورتوں کے بارے میں کچھ پابندی لگائی ہے جہاں لیکن جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر فتنے کا خوف نہیں ہے فتنے کا خوف نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے اسی پچاسی سال کا اور خاندان کا ہے تو اگر یہ محرم نہیں ہے عورت اسے سلام کر سکتی ہے جیسا کہ حضرت امہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزہ داد پہنتی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئی تو انہوں نے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی خسل اگر جماعت ہے یہ نہیں کہ کوئی آلہ کا عورت جا رہی تھا اسے کہیں السلام علیکم اللہ کی محرم ہو یا وہ فتنے کا خوف نہ ہو لیکن عام طور پر اگر وہاں پر اجنبیت ہے تو اس عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے اللہ کی عام مجمع ہو عورتوں کا جہاں پر اس بات کا خطرہ نہیں رہتا ہے کہ کسی قسم کا فتنہ پیدا ہوگا تو اسی صورت میں عورتوں کو سلام کرنا چاہیے اچھا نوہ فائدہ ہے جو عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہر ملاقات پر سلام کرنا چاہیے چاہے تھوڑی دیر کے لئے جدائی ہوئی ہے دیر کے لئے جدائی ہوئی ہے چاہے تھوڑی دیر کے لئے جدائی ہے یا دیر کے لئے مثال کے طور پر ایک صحابہ یہاں داخل دے سلام کر کے نکل گئے پھر دوبارہ آئے تو یہ سنت پر کیسے عمل لوگوں نے چھوڑ دیا مثال طرح کسی ایک روم کے چار پانچ آدمی رہتے ہیں روم سے انسان نکلا مثال طرح ہمام کے لئے نکلا وہ پس آدھا سلام نہیں کرتا مدبخ میں گیا کوئی چیز لانے کے لئے وہ پس آدھا سلام نہیں کرتا کسی نے بلالیا ایک بات میری سن لیں دوبارہ پس آدھا سلام نہیں کرتا حالانکہ سنت کے خلاف ہے یہ صحابہ اکرام کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر جاتے رہتے تھے راستے میں دو چار تھے دو ادھر ہو گئے دو ادھر ہو گئے بیٹ میں ایک درخت آ گیا ایک دیوال آ گئی پھر دوبارہ ملتے تھے کیا کہتے تھے السلام علیکم کیا کہتے تھے السلام علیکم تو یہ سنت عمومی طور پر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے عمومی طور پر لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے پھر اگر جا رہا ہے دونوں کے بیٹ میں کوئی درخت حائل ہو گیا جیدہ دیوار حائل ہو گئی یا پتھر حائل ہو گیا تو پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر بھی کیا کہتے السلام علیکم اور ظاہر بات روم سے جانا مطبق میں جانا چاہا چائے بنانا اور پھر لے کر کیانا تو یہ تو معاملہ اور دور کا ہو گیا تب تو زیادہ حق بندہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں اور دسویں فائدہ یہ ہے دسویں عدب یہ ہے سلام کا کہ انسان گھر میں اپنے داخل ہو تو سلام کرے اگرچہ وہ گھر ایسا ہے کوئی اس میں نہیں رہتا مثال اگر آپ گئے اور ورشاپ کھولا آپ نے آپ گئے اور اپنا آفیس کھولا اس میں کوئی نہیں ہے لیکن داخل ہوئی ہے تو کیا کہیے آپ السلام علیکم اگر کوئی ہے تب تو سلام کرنا ہی کرنا ہر حالت میں بہت سے لوگ شرم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر سے سلام کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے سلام کرتے ہیں حالانکہ سلامتی بھیج رہا ہے وہ زیادہ حق دارا ہے کہ آپ سلامتی بھیجئے وَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفَسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْدَا مُبَارَكَةً طَيِّبًا اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا ارشاد فرماتا ہے اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اللہ کی طرف سے تمہارے لئے برکت اور پاکی کا یہ سبب بن جائے گا تو اگر انسان گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے سلام کرنا چاہیے حضرتِ عناسِ عمرالی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ہم سے کہا حکم دیا کہ یا بُنَيَّا اے بیٹے اِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ اَحْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو یہ سلام تمہارے لئے اور تمہارے اہل و عیال پر برکت کا سبب بن جائے گا اور اگر جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اس میں بھی سلام کہنا چاہیے گھر کے اندر داخلے سے سلام کے اندر بڑی کوتاہی لوگ کرتے ہیں حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک حدیث میں آجا کہ تین کسمے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی زمانت میں ہیں دیکھیں تین کسمے کے لوگ ایک آدمی وہ جب مسجد کے لئے نکلا ہے وہ اللہ کی زمانت میں ہے دوسرا آدمی وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر نکلا وہ بھی اللہ کی زمانت میں ہے اور تیسرا آدمی وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی زمانت میں جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھئے معمولی سی چیت ہے لیکن لوگوں نے کیسے اس کو چھوڑ دیا ہے عمی طور پر لوگ دیکھیں گے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو انہیں شرم آئے گی سلام کریں ہے نا اور اگر کوئی نہیں ہے تو سلام کرتے ہی نہیں میں داخل اکبر نہیں سلام کر لینا چاہیے ہوتا ہے اللہ کے کوئی اور بندے وہاں پر ہوں اللہ کے فرشتے وہاں پر موجود ہوں ہے نا اللہ کے بندے جن وہاں پر موجود ہوں ہے گی نہیں ہے تو ان سے سلام کی شیطان ہے تو اللہ کا نام سن کر ہوتا بھاکڑا ہو وہاں سے اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم غیر مسکون یعنی ایسے گھر میں داخل ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نیک اور بندو سلام کرو دیکھئے سلام کا ایک عدب یہ ہے کہ سلام کرے تو مسافحہ بھی کرے سلام کا عدب کیا ہے یہ یہ کرے تو مسافحہ بھی کرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمان ہے کہ تمام التحیتِ الْأَخْضُ بِلْيَدْ یَا اَتَّصَافُ عُبِلْيَدْ سلام کا پورا ہونا کیسے ہوتا ہے بہت لوگ کچھ ناراضگی رہا کرتی ہے تو سلام تو کر لے کے لئے مسافحہ نہیں کریں گے سلام تو کر لے کے لئے مسافحہ نہیں کریں گے ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ملانا چاہو ارے بھائی سلام تو کر لیا ہے نا ہمیں ان سے کوئی ناراضگی لیکن مسافحہ نہیں کریں کہیں گے ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے چلے بھائی جو بات آئی رہی ہو گئی لیکن سلام کا نکلے تیار نہیں ہو گئی جو سلام نہیں کیا اس کا مدب کی بھی مکمل طور پر اس نے اپنا حق عدہ نہیں کیا تو سلام کا ایک عدب یہ ہے کہ انسان مسافحہ بھی کرے اور اس مسافحہ کی بڑی برکت ہے مسافہ کی بڑی برکت ہے سنان ابو دعود وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے کہ جب دو مسلمان ہوتے براہ ابن عزیب کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک سے سلام کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہ کو ویسے ہی جھار دیتا ہے ایسے درت سوکھے ہوئے پتے گر جائے کرتے ہیں تو یہ مسافہ کرنا کیا ہے بڑی بابرکت چیز ہے تو اگر کوئی آدمی سلام کرے تو مسافہ بھی کرے لیکن عورتوں سے مسافہ نہیں کرے گا ہے کہ نہیں ہے عورتوں سے سلام کرنا ہے مسافہ نہیں کرنا اللہ ایک اپنی محرم ہو اللہ ایک اپنی محرم ہو اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مسافہ نہیں کیا ہے دیکھیں سلام سے متعلق جو ہے چند منٹ کے اندر بعد احکام جو ہے آپ سن لیجئے ایک حکم تو یہ ہے کہ آیا کافر کو سلام کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا کافر کو سلام کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل کرنا جائد نہیں ہے پہل کرنا جائد نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف وغرہ میں اِذَا لَقِیْتُمْ اَحْلَ الْكِتَابِ اِلَا لَقِیْتُمُ الْمُشْرِقِينَ جب مشرکوں سے تم ملو فَلَا تَبْدَعُوْهُمْ بِالسَّلَامِ تو ان سے سلام نہ کرو تو کافی کسی بھی کافر کو جو بھی کافر ہے اس سے سلام کے انر ابتداء پہل نہیں کی جائے گی البتہ بساوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آفس میں ہے آفسر ہے یا اور کوئی بڑا ہے یہاں پر جانا ہے تو اس کے لئے اگر خاموش چلے جائیں دہل بات یہ بالکل ہی عدب کے خلاف ہے اور ہو سکتا ہے کام بھی آپ کا نہ کرے نہیں ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں السلام علیکم کے علاوہ دوسرے جو الفاظ ہیں ہے نا صبح الخیر گوڈ مارننگ گوڈ ایفننگ ہے نا ہاں خیریت ہے اچھے ہیں یعنی کوئی بھی الفاظ استعمال کر لے البتہ السلام کا الفاظ استعمال کرنا اس کے لئے جائے نہیں ہے ہے کہ نہیں سلام کا الفاظ جائے نہیں ہے لیکن اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے تو کوئی کہے السلام علیکم تو آیا اس کا جواب دیا جائے گا یا جواب نہیں دیا جائے گا اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر صاف الفاظ میں سلام کا لفظ بول رہا ہے تو صرف اس کے لئے وَعَلَيْكُمْ کہا جائے گا کیا کہا جائے گا وَعَلَيْكُمْ یعنی تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو لیکن حتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح اثر ہے کہ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہا جائے گا یعنی جتنا وہ کہے گا اس کو اتنا جواب دیا جائے گا اس سے بہتر جواب جیسا کہ مسلمان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے لئے دیا نہیں جائے گا اس سے بہتر جواب اس کو دیا نہیں جائے گا اور یہی چیز ہے جسے علماء البانی رحمہ اللہ وغیرہ اس کو راجع قرار دیا ہے کہ اگر کوئی قافر صاف الفاظ میں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کہا اس سے بہتر نہیں کہا جائے گا تو بات کے ذہن میں رہے کسی قافر کو ابتدان سلام نہیں کیا جائے گا البتہ باقی دوسرے الفاظ جو ہوتے ہیں ہے گی نہیں ملاقات کے ان کے یہاں رائد ہیں یہاں رائد ہیں اسے کہا جا سکتا ہے ہے نا نیسے بھائی آداب الفاظ ہے ہوتا ہے گی نہیں ہاں گوڈ مارننگ ہاں گوڈ ابنن اس کی الفاظ ہیں ہاں خیر ہے صبح حال خیر مسال خیر کوئی بھی الفاظ وہ استعمال کیا جائے گا البتہ السلام علیکم نہیں کہا جائے گا دوسری بات دوسرا عدب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں کافر اور مسلمان دونوں موجود ہیں تو اس میں سلام کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا سلام کیا جائے گا لیکن نیت کس کی ہوگی مسلمانوں کی جسا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلتے ہیں کہ اسی مجلس میں گئے جس میں کافر اور کافر مشرق اور مسلمان دونوں موجود تھے تو آپ نے ان سے سلام کیا ہے لیکن نیت کیا رہے گی کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں مسلمان سلام کر رہے ہیں البتہ جس پر بھی غور کریں کہ جو لوگ فسخ اور فجور کا علیل اعلان ارتکاب کرتے ہیں ان سے سلام کیا جائے گا نہیں سلام کیا جائے گا یعنی شرابی جیسے ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیل اعلان کسی گناہ کا کام کر رہا ہے وہ آیا اس سے سلام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے امام بخاری بن نقل عدب المفرد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے شاید کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کچھ لوگ آئے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ایسا رنگ استعمال کیا جو مردوں کے لئے منع آئے ہے نا بادرنگ یا باز کس پکل باز مردوں کے لئے منع آئے اور یہ فزق ہے تو سارے لوگوں تو آپ نے سلام کیا اور اس سے جو ہے آپ نے اپنی نظر پھیر لی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سب سے سلام کیا لیکن مجھ سے نہیں کہا آپ نے پھر دیکھو تمہارے ماتے پر چنگاری مجھے دکھائی دے رہی ہے مجھے کیا دکھائی دے رہی ہے چنگاری تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ علالعیلان اسلام کے مخالف چیزوں کا ارتکاب کرنے والے سے سلام نہیں کیا جائے گا خاص طور پر گناہ کبیرہ کے جو لوگ مرتقب ہو رہے ہوں مثال کے طور پر ایک شخص ہے معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے معلوم ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے سود لیتا دیتا ہے یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے ہے نا اور علالعیلان بتاتا بھی ہے کہ ہاں بھائی یہ کرتے ہیں یا اس قسم میں کہ جتنے گناہیں کبیرہ ہیں ان کا وہ انسان ارتکاب کرتا ہے تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ صحابہ اکرام کی اور علماء کی سنت ہے کہ اسے لوگوں سلام نہ کیا جائے لیکن اس جیس کو ہمیشہ مدد نظر رکھا جائے گا کہ آیا اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے یا کہ سلام کرنے میں فائدہ ہے ہے کہ نہیں اگر اس سے سلام نہ کرنے میں فائدہ ہے کہ ہاں اسے عبرت ہوگی دیکھو ہم سے لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ ایسا کوئی شخص ہو کہ اس کی نوازہ جنادہ پڑھنے کا معاملہ ہو کہ فاسق اور فاجر ہے زانی ہے چوری کرتا ہے ہے کہ نہیں تو اس کی نوازہ جنادہ پڑھی جائے گا نہیں پڑھی جائے گا علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھنے سے لوگوں کا عبرت اگر حاصل ہو لوگوں کا عبرت حاصل ہو تو یقیناً اس کی نوازہ جنادہ نہیں پڑھی جائے گی ہے نا لیکن اگر عبرت حاصل نہ ہو چنانچہ فاسق لوگوں کا غلبہ ہو خاص طور پر انصریکہ سے آج عام طور پر ہے نا ہاں بھائی ایک مولوی صاحب سلام نہیں کرنا تو کیا ہو دوسرے وہ سلام کرنے والے موجود ہیں آج کل تو خود مولوی صاحبی لوگ ان کے محتاج ہیں ہے کہ نہیں ہے انتظار کرتے ہیں دعوت ملے تو سلسلی پہنچ جاؤں ان کے ہاں کھانے کے لیے اس لئے کہ چندہ لینا ہے اور یہ کرنا تو کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی ایسی اگر یہ فائدہ ہے کہ ہاں اس سے سلام نہیں کریں گے تو اسے عبرت حاصل ہوگی اور وہ اپنے گناہ سے رک جائے گا بورے اس رک جائے گا تو اسے کتان سلام نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر باپ ہے دیکھا کہ بیٹا بڑا نلائک بات نہیں مانتا تو باپ ہے اس سے سلام کرنا چھوڑ دیں لیکن جہاں اس کے امید نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے سلام کرنا چھوڑا نہیں جائے گا اس دمانے کے اندر علماء نے اسی سے متعلق یہی فتوہ دیا ہے اچھا ایک چیز اور بسا اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سلام کرتے ہوئے ہاتھوں سے یا انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں ہے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ ہے نا یا جھک جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کا کیا حکم ہے جھکنا تو قطعان جائز نہیں ہے جیسا کہ ترمیدی شریف میں حیطل السن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لئے جھک جائیں آپ نے فرمایا قطعان نہیں اور جہاں تک اشارے کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ انگلی کے اشارے سلام کرتے ہیں اور تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو صرف کہنا جی اسلام علیکم یہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں جہاں نوابوں وغیرہ کا دور تھا یہ جو طریقہ ہے اسلام علیکم جھکیں گے بھی اور ہاتھ کو بھی حرکت دیں گے اور اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی مٹی ہم اٹھا کر کے اپنے ماتھی بھی لگا رہے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے نہ جائے دیں سراسر نہ جائے دیں تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے اللہ رسول نے منع فرمایا آئے اور انگلی کے اشارے سے بھی سلام کرنے سے منع فرمایا آئے اللہ یہ کہ دور ہے کوئی انسان کہ ہمارے سلام کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی جیسے اومن آج کر گاڑی پر لوگ جا رہے ہیں شیشہ بند رہتا ہے یا گاڑی کھولی بھی ہے ہے گا نہیں ہے اور دور انسان ہے تو سمجھے گا نہیں تو ایسی وقت میں کیا ہے اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی لیکن صرف اشارے پر اقتفاہ نہیں کرے گا یہ بتانا ہوگا کہ ہاں ہم سلام کر رہے ہیں آپ کو کہے گا سلام علیکم یہ نہیں کہ آج کر لوگ گاڑی بجاتے رہے ہیں کہ وہ صرف جو ہے ٹی بجا کر کے چھوڑ دے کے سمجھے کہ ہاں ہم سلام کر رہے ہیں یہ سلام کافی نہیں ہے تو نہ اشارہ کافی ہے نہ گاڑی کا حرم بجانہ کافی ہوگا زبان سے کہنا ضروری ہے تب ہی سلام ادا ہوگا ورنہ سلام ادا نہیں ہوگا آرہی بس میں اسی طریقے سے کسی کو سلام کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے ہاں بھائی فلاں صاحب سے میرا سلام کہہ دیجئے گا فلاں صاحب کو میرا پیغام دیجئے گا میرا سلام کہہ دیجئے گا یہ سنت کا طریقہ ہے کہ فلاں صاحب کو سلام بھیجا ہے لیکن جواب کیسے دیا جائے گا یہ مسئلہ ہے عام طور پر لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا جیسے کہ مام بخاری رحمت نے ادب المفرد میں نکل کرتے ہیں اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا علیکہ وعلا ابیک السلام علیکہ وعلا ابی کا سلام تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تمہارے باپ کے اوپر بھی سلامتی ہو تو یعنی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی فلانے سلام آپ کہا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے علیکہ وعلاہ السلام کیا کہنا چاہیے وعلاہ السلام نہیں کہیں گے نہ وعلاہ السلام کہیں گے کیا کہیں گے علیکہ وعلاہ السلام یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان کے اوپر بھی سلامتی ہو تو کسی کو سلام بھیجا جا سکتا ہے حضرت جبریلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے حضرت عائشہ کو سلام بھیجا تھا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا تو یعنی کہاں مرد ہے یا عورت ہے اسے سلام بھیجا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو سلام بھیجا جا سکتا ہے ہمارے یہاں ہے کوئی ہندوستان پاکستان سے آنے لے کہ کیا کہیں گے اللہ کے رسول کے اگر در پر حاضری ہو تو میرا سلام کہہ دیجئے گا کہتے ہیں نا لے کر گئے بھی آئیں نہیں کہ لے کر گئے ہیں آپ کو بھی ہے نا اس کا کیا حکم ہے آخر دیکھیں اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے کیوں اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیا ہے جیسا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت وغیرہ میں روایت ہے کہ تم میرے اوپر درود و سلام جہاں سے بھیجو کہ اللہ پہنچا دے گا اسے ہے نا جہاں سے بھیجو کہ اللہ اسے پہنچا دے گا تو کسی کے ذریعے بھیج رہے ہیں کیا کہ خود آپ ڈائریک سلام کی دیئے کسی کے ذریعے بھیج رہے ہیں درود کیا ہے اور چونکہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندہ تھے تب وہ صحابی لے کر کے آئے تھے اور آپ نے اپنی وفات کے بعد کیا بیان فرما دیا ہے کہ جہاں سے بھی سلام بھیجو گے فرشتے وہ سلام مجھے لا کر کے پہنچائیں گے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ذریعے سلام نہیں بھیجنا چاہیے اس سلسلے میں میری یہ رہا ہے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ بنا دیتا ہے ہے کہ نہیں کہ یہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا مسجد نبی جا رہے ہیں آپ وہاں جا کر کے سلام بھیجیں گے تو میں اپنے طور پر ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بات ہے البتہ سنت نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے لیکن خطرہ بھی ہے کہیں یہ چیز آہستہ تھا بیداد کا لوگ اپنے تو درود السلام قدر کوتہ ہی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے ہم جو طریقہ حضر السلام پڑھنے کا اور دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر لیں کل آہستہ آہستہ یہ بھی بھیج رہا شروع کریں کہ ہاں آپ یہ کہئے کہ اللہ کے رسول سے میری یہ بھی شفارش کر دیں تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا کس چیز کا بدعات کا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان جہاں کہیں بھی ہے وہی سے سلام بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ چند باتیں ہیں جو اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں سلام سے متعلق بعض ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی تھی لیکن وقت زیادہ ہو جا رہا ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر کے البتہ دو چار منت یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہے کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سلام علیکم کہے دیکھئے اب اگر لفظ سریح استعمال کرے تو بہتر ہے اگر علف نہیں کہتا سلام علیکم کہہ دے بھائی سلام علیکم کہہ دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ یا تو جلدی میں نکل جاتا یا تو ظاہر نہیں ہو پاتا حالانکہ ہر آدمی کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ کہے السلام علیکم تو بہتر سے کہہ سلام کرنے کے ہی کہ السلام علیکم کہے لیکن اگر کسی سلام علیکم نکل گیا ہے سلام علیکم تو ہم یہ نہیں کہے اس کا سلام ادا نہیں ہوا اس لئے لفظ سلام اس نے استعمال کیا ہے سلام کرنا تو اتنا ہوتی ہاں ٹھیک ہے یہ بات رہ گئی تھی دیکھئے سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ شرط ہے کہ سنت یا وجوب اسی وقت آدھا ہوگا کہ جو سلام کر رہا ہے اس کا سلام بھی سنا جائے اور جو جواب دے رہا ہے اس کا جواب بھی سنا جائے کیوں؟ اس لئے کہ سلام کرنے والے سلام کر لیا لیکن آپ نے اگر جواب نہیں دیا یا جواب دیا لیکن اتنے آہستہ سے جواب دیا کہ اس نے نہیں سنا تو اس کا مطلب سلام کرنے یا سلام کے جواب دینے کا حق ادا نہیں ہوا ہے اس لئے مقصد تو اسے سنانا ہے لہا وہ تو اپنے دل میں بات لے ہی لے گا نا کہ ہاں بھائی دیکھو ہمارے سلام کا جواب وہ نہیں دیے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیے تو اس لئے امام نوی رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ سلام کرنے میں اور سلام کا جواب دینے میں دونوں کے اندر یہ ضروری بات ہے یہ ضروری چیز ہے یہ شرط ہے کہ اتنی آواز بلند کی جائے کہ جس سے سلام کیا جا رہا ہے وہ سن لے یا جس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے وہ سن لے پہلے السلام علیکم کہنے کے بعد جو کچھ کہے انسان لیکن اگر السلام علیکم نہیں کہتا ہے تو وہ حق دا نہیں ہوگا جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کسا بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے زمانے جاہلیت میں انعم سباحا انعم مساءا کہا کرتے تھے یعنی وہی سباح الخیر مساءل خیر کہا کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے اسے بدل کر کے اس کے جگہ پر کیا رکھا السلام علیکم مرکھا ہے تو اس سے جو ہے سباحا خیر مساءل خیر سے یا اہلا اہلا و سہلا مرحبا اس سے جو ہے سلام نہ ادا ہوگا نہ سلام کا جواب ادا ہوگا ضروری ہے کہ صاف الفاظ استعمال کیا جائیں السلام علیکم استعمال کیا جائیں ہے کہ نہیں کوئی انسان بیت الخلا کے اندر ہے تو ایسی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ علماء نے اس کی اجاعت نہیں بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار پیش آپ کر رہے تھے ایک صحابی وہاں تقول السلام علیکم انہوں نے سلام کیا تو آپ نے کہا کہ دوکھو اس حالت میں سلام نہ کرو کہ میں سلام کا جواب نہ دو انتظار کرو انسان فارغ ہو جائے تو سلام کرنا چاہیے تو یہ مسئلہ اس سلسلے میں ذہن میں رہنا چاہیے دیکھئے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں جتنی حدیثیں ہیں آپ صرف جتنی حدیثیں ہیں ان کے اندر جو ہے بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں عبداللہ علیہ وسلم نے مسعود رذیرتو بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشاہود سکھایا اس حال میں کی میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی ظاہر بات وہاں تو سلام کرنے کا دکھ رہے ہیں تو مصابعہ کا دکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہے کسی کو اچھی طریقے سمجھانے کے لئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو ایسا پڑھو اس کا دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ ہاں بھائی دو ہاتھ سے مصابعہ کرنا چاہیے اس لئے سنت یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے مصابعہ کیا جائے موسیقا موسیقا